سردیوں کے اس موسم میں آپ یقیناً گاجر کا استعمال تو کر رہے ہوں گے لیکن اس کے حیران کن فوائد کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہوگا اور آپ یہ بھی نہیں جانتے کہ یہ کس طرح آپ کے جسم میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتی ہے اور آپ کو بہت سے بیماریوں سے بھی بچا رہی ہے آنکھوں کا مسئلہ ہو یا جگر کا مسئلہ اس کے علاوہ دل کا مسئلہ ان تمام مسائل کا حل صرف آپ کو ایک چیز میں مل سکتا ہے اگر آپ اس کا برپور طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو آپ بہت سے بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے یوٹیوب چینل آئیم کنسلٹن ڈائیٹیشن اور نیوٹریشنس ڈاکٹر شمسا ملک امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل کریئے سے ہوں گے اور بہت اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزارے ہوں گے سردیوں کی سب سے بہترین سبزی گاجر اس کا استعمال کرنے سے آپ بہت سے بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں اور یقیناً آپ اس کا استعمال کر کے اپنے آپ کو بہت ہی تندرست توانہ اور صحت مند محسوس کریں گے خاص طور پر اس سردیوں کے موسم میں آج کے اس ویڈیو میں میں بات کروں گی کہ کون سے لوگ گاجر کا استعمال کر سکتے ہیں اور آپ کو گاجر استعمال کرنے سے کون سے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ گاجر میں ایسی کیا چیز ہے ایسے کون سے غزائی اجزاء ہیں جو آپ کے لئے بہت زیادہ ضروری ہیں اور اگر ان کی کمی ہو جائے تو آپ بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو روزانہ گاجر کتنی مقدار میں استعمال کرنے چاہیے اور اگر آپ زیادہ مقدار میں استعمال کر لیتے ہیں تو آپ کو کون سے نقصانات ہو سکتے ہیں سب سے پہلے میں بات کروں گی کہ گاجر میں کون سے ایسے گزائی اجزاء پائے جاتے ہیں جو آپ کے لئے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہیں ان میں سب سے پہلے وائٹمنز کی بات کر لیتی ہوں وائٹمن اے بہت ہی اچھی مقدار میں پائے جاتا ہے یعنی کہ جس طرح سے گاوہ رچ ہے وائٹمن سی میں یعنی کہ امرود میں بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ میں سب سے زیادہ وائٹمن سی پائے جاتا ہے اسی طرح وائٹمن اے سب سے زیادہ گاجر میں پائے جاتا ہے اگر آپ وائٹمن اے کی کمی کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ گاجر کا استعمال کریں اس کے علاوہ کچھ امپورٹنٹ میں وائٹمن سی بھی پائے جاتا ہے اور منرلز کی بات کر لیوں تو اس میں کیلشم اور پوٹاشم بہت ہی اچھی اماروں میں پائے جاتے ہیں یہ دونوں آپ کی ہڈیوں اور دانتوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں اس کے علاوہ آپ کو دل کے امراض سے بھی محفوظ رکھنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اب بات کر لیتی ہوں کہ گاجر کا استعمال آپ کو کون سے فوائد دے سکتا ہے اور آپ کو کن بیماریوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے گاجر کا استعمال آپ کی آنکھوں کے لیے بہت ہی بہترین ہے کیونکہ اس میں بیٹا کیروٹین پائے جاتا ہے جو ایک بہت ہی امپورٹنٹ انٹی آکسیڈنٹ بھی ہے اور آپ کے جسم میں جا کر یہ وائٹمن اے میں کنورٹ ہو جاتا ہے جو آپ کی آنکھوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کے علاوہ بیٹا کیروٹین آپ کی آنکھوں کو سورج کی روشنی سے بھی بچاتا ہے اسی لیے یہ آنکھوں سے متعلق تمام مسائل جن میں محتیہ بھی شامل ہے اس سے بھی آپ کی آنکھوں کو محفوظ رکھتا ہے بیٹا کیروٹین آپ کی آنکھوں کو سورج کی روشنی سے بھی بچاتا ہے سورج کی روشنی سے ہونے والی الرجیز سے بھی آپ کو محفوظ رکھتا ہے گاجر کا استعمال آپ کو بہت سے امراض سے محفوظ رکھتا ہے جن میں کینسر بھی شامل ہے گاجر میں ایسے انٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں جو آپ کو کینسر سے محفوظ رکھتے ہیں اور ایسے لوگ جن کو کینسر کا مرض ہو چکا ہے وہ بھی اگر گاجر کا استعمال کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی انتہائی مفید ہے اس میں گیروٹینائرز اور انتوسائنین دو امپورٹنٹ انٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں جو آپ کی صحت کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہیں اور آپ کو کینسر سے بچاتے ہیں یہ آپ کی بوڈی سے فری ریڈیکلز یعنی کے زہریلے مادوں کو باہی نکالتے ہیں جو آپ کے جسم میں مختلف طرح کی بیماریوں کی وجہ بنتے ہیں گاجر کا استعمال جگر کے مریضوں کے لیے بھی انتہائی مفید ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جگر یعنی کے لیور بہتر طریقے سے کام کرے کہ آپ کو نون الکوہلک فیٹی لیور ڈیزیز نہ ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ گاجر کا روزانہ استعمال کریں اس میں موجود فائبر آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے گاجر کا استعمال آپ کی سکن کے لیے بھی بہت اچھا ہے اگر آپ روزانہ گاجر یا گاجر کا جوس استعمال کرتے ہیں تو آپ کی سکن بے انتہا اچھی ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کی باڈی میں ایجن کا پروسیس بھی سلو ڈاؤن ہو جائے گا یعنی کہ آپ پہ بڑھاپا جلد ہی نہیں آئے گا گاجر میں وائٹمن سی اور کیریٹین بہت ہی اچھی مقتار میں پائے جاتے ہیں اور یہ دونوں ہی آپ کے سکن کے لیے بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ ایلیمنٹ ہیں ان کا ہونا آپ کے سکن کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے اسی لیے کوشش کریں کہ آپ روزانہ گاجر کا ضرور استعمال کریں گاجر کا استعمال بلڈ پریشر کے پیشنٹس کے لیے بھی بہت اچھا ہے ایسے لوگ جن کا بی پی اکثر ہائی رہتا ہے ان کو بھی چاہیے کہ گاجر کا جوس یا پھر گاجر کا حلوہ یا گاجر ضرور استعمال کریں ڈیلی بیسس پہ اس میں پٹاشم کی اتنی اچھی امان پائی جاتی ہے کہ جو آپ کے بلڈ پریشر کو ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتی ہے اور آپ کا بی پی کبھی بڑھنے نہیں دیتی سو اسی لیے بلڈ پریشر کے پیشنٹس یعنی کی ہائی بی پی کے پیشنٹس کے لیے بھی گاجر کا استعمال انتہائی مفید ہے گاجر میں جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا ہے کہ وائٹمن سی ہوتا ہے وائٹمن سی آپ کی ایمیونٹی کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے یعنی کہ اگر آپ گاجر کا جوس استعمال کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی قوت مدافع بڑھتی ہے اور آپ جلدی انفیکشنز یعنی کی نزلہ زکام اور بخار میں مبتلا نہیں ہوتے اس کے علاوہ گاجر کا استعمال گاجر کا جوس اگر استعمال کرتے ہیں یا پھر گاجر کا حلوہ استعمال کرتے ہیں اتنا زیادہ ریفریشنگ ہے کہ آپ کی سٹریس لیول کو کم کرتا ہے اگر آپ کو سٹریس رہتا ہے انزائیٹی یا ڈپریشن کے مریض ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ گاجر کا ضرور استعمال کریں یہ کیا کرتا ہے کہ آپ میں بہت ہی اچھے ہارمونز جو ہیں ان کو بوسٹ اپ کرتا ہے آپ کا موڈ بہتر کرتا ہے اس سے آپ بہت جلدی آپ کا سٹریس کم ہونا شروع جاتا ہے اور آپ بہت اچھے سے ہر چیز پر فوکس کر پاتے ہیں گاجر میں بہت ہی اچھی ایمار میں فائبر پائے جاتا ہے یہ آپ کو پہلے ہی پتہ ہے اگر آپ کانسٹی پیشن یعنی کہ کبھل سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ڈائجسٹیف سسٹم بہت اچھے طریقے سے کام کرے آپ کا نظام انہزام بہتر طریقے سے کام کرے تو آپ کو چاہیے کہ گاجر کا سیلڈ میں ضرور استعمال کریں جب بھی آپ لنچ کرتے ہیں یا پھر ڈینر کرتے ہیں تو آپ سیلڈ کے طور پر گاجر کا ضرور استعمال کریں گاجر کا استعمال دائیبیٹیز کی پیشنز کے لیے بھی بہت اچھا ہے حاصلے کو بہتر کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی باڈی میں بلڈ شگر لیول جلدی نہیں بڑھنے دیتا اسی لیے شگر کے مریض بھی گاجر کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن ایک لیمٹ تک استعمال کریں اس سے زیادہ استعمال نہ کریں اس کے علاوہ گاجر کا جوس آپ کی خون کی کمی کو بھی پورا کرتا ہے ایسے لوگ جن کو انیمیا یعنی کہ خون کی کمی کا مسئلہ ہوتا ہے اور اکثر ان کی سکن پیل ہوتی ہے آنکھیں یلو ہو جاتی ہیں یا وہ بہت زیادہ ویکنس فیل کرتے ہیں کمزوری محسوس کرتے ہیں اور اگر وہ چلتے پھٹتے ہیں تو ان کو بہت جلدی سانس چٹ جاتا ہے ان کو بھی چاہیے کہ وہ گاجر کا ضرور استعمال کریں یہ آپ پھر ڈپین کرتا ہے کہ آپ اس طرح سے کرنا چاہتے ہیں چاہے جوس بنا کر استعمال کر لیں یا ہلوہ بنا کر استعمال کریں یا سیر لیڈ میں استعمال کریں مختلف طریقوں سے آپ گاجر کا استعمال کر سکتے ہیں اور اپنی خون کی کمی کو بھی پورا کر سکتے ہیں گاجر کا استعمال ایسے لوگوں کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے جو اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ فائبر بہت اچھی مقدار میں پائے جاتا ہے گاجر میں جس سے کیا عدد ہے کہ آپ کو فیلنگ آف فلنس آتی ہے اور آپ کا وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر آپ ویٹ لوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ سیلٹ میں گاجر کا بھی ضرور استعمال کریں اگر آپ فائبر چیزیں استعمال کرتے ہیں جیسے کہ فروٹس اور ویجیٹیبلز کا استعمال کرتے ہیں جن میں فائبر زیادہ ہوتا ہے تو اوویسلی آٹومیٹیکلی آپ کا وزن خود بخود کم ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کو بہت زیادہ کریونگز نہیں ہوتی آپ کو بار بار بھوک نہیں لگتی اور آپ زیادہ کھانا نہیں کھاتے آپ ایک لیمٹ تک کھاتے ہیں جو کہ آپ کی باڈی میں اچھے سے ایبزورب ہو جاتا ہے اور آپ کا وزن بھی کم ہونا شروع جاتا ہے میٹابولیزم فاسٹ ہونے کی وجہ سے اس کے علاوہ گاجر کا استعمال آپ کی برین پاور کو بھی بوسٹ اپ کرتا ہے یعنی کہ آپ کی ذہنی جو صلاحیت ہے اس کو بھی بڑھاتا ہے اور ایسے لوگ جن کو بڑی عمر میں جا کے بھولنے کا مسئلہ ہوتا ہے یعنی کہ الزائمر ڈیزیز ہو جاتی ہے ان کے لیے بھی گاجر کا استعمال انتہائی مفید ہے اگر وہ گاجر کا استعمال کرتے ہیں تو ان کا یہ مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے اس کے علاوہ گاجر کا جوس استعمال کرنے سے اور گاجر کا رزانہ استعمال کرنے سے آپ کو بہت اچھی نید آتی ہے اب بات کر لیتی ہوں کہ اگر آپ گاجر کا ضرورت سے زیادہ استعمال کر لیتے ہیں جو کہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تو آپ کو کونسی سیٹریشنز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پہلی بات تو یہ بہت زیادہ استعمال آپ فائبر بہت زیادہ لے لیں گے جس کی وجہ سے آپ کو کونسٹی پیشن کا مسئلہ ہو سکتا ہے یعنی کہ کبز کا مسئلہ ہو سکتا ہے اور بلوٹنگ کا ایشو بھی ہو سکتا ہے اسی لیے کوشش کریں کہ ایک لیمٹیڈ اماؤنٹ میں استعمال کریں بہت زیادہ بھی کسی چیز کو استعمال نہ کیا کریں آپ گاجر کو ڈیفرن طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں اس میں آپ گاجر کا سیلڈ میں استعمال کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس کا جوس بنا کر استعمال کر سکتے ہیں یا پھر آپ کیا کر سکتے ہیں اس کا حلوہ بنا کے بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں آپ جتنے مرضی ڈرائے فروش ڈال سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو ڈبل گزائیت ملے گی آپ ایک دن میں ایک گلاس گاجر کا جوس استعمال کر سکتے ہیں لیکن شوگر کے مریض صرف گاجر استعمال کریں یعنی کہ اس میں فائبر بھی ہوگا تو اس سے ان کے شوگر نہیں کوشش کریں کہ صبح ارلی مورننگ دس سے گیارہ بجے کے ٹائم تک آپ ایز سنیک گاجر کا استعمال کر لیں گاجر کا حلوہ استعمال کر لیں یا پھر جوس کا استعمال کر لیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ ابزورپشن جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو سن کر آپ ضرور کیرٹ یعنی کہ گاجر کا استعمال اپنی ڈیلی روٹین میں بڑھا دیں گے اور اس موسمی سبزی سے بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اگر آپ نے بھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں بیل نوٹفیکشن کو ضرور آن کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہن سکیں اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو لائک اور شیئر نہیں کیا تو ضرور کر دیں بہت سارا خیال رکھیں مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیں انشاءاللہ ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ